سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بھچو کھیلو سیکھو بڑھو پر مل جل کر ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا ایک دوسرے کو ہٹ نہیں کرنا ہاتھ اپنے ہمیشہ سائٹ پہ رکھیں عباد کے رکھیں سامنے آنکھیں مرکوز ہو مو بند ہو باوقار چال چلیں اور کتار بنائیں پانی پیتے ہوئے واش روم جاتے ہوئے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سکول میں داخل ہوتے ہوئے سکول چھوڑتے ہوئے تاکہ آپ کی اچھی آتیں پختہ ہو جائیں اور اور اچھے پاکستانی اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن سکیں کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچیں کہ آپ مستقبل کے سائنستان ہیں مصنف ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مفقر ہیں آپ موجد ہیں نئی چیزیں بنانے والے ہیں دوست ہیں امن پسند ہیں اور دوسروں کی عزت کرتے ہیں بیارے بچوں کیونکہ کل آپ نہیں بڑے ہوکے اس ملک کی باغ دور پکڑنی ہے تو اس کے لیے اپنے اندر اچھے اخلاف اچھے کردار اور اچھی آتے اپنائیں تو آج ہم اپنے سبق میں جیم کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے اور چے کے ساتھ جھے اور چھے جیسے چھے جھا جھول جھولا تو جھولا جو ہے آپ سب نے جھولا جھولا ہوگا جھولا تو یہ جھے سے شروع ہوتا ہے جھے ہے جھے اور پھر ہم نے پاکستان کا جھنڈا جھنڈا جو ہے وہ بھی جیم اور دو چشمی ہے سے جھنڈا پھر جھاگ آپ نے کبھی سابن یا سرف سے کپڑے دھوئے ہوں گے تو اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے پھر جھیل جو ہے وہ بھی جیم اور دو چشمی ہے سے شروع ہوتی ہے پھر جھرنا جب پانیونٹائی سے نیچے گرتا ہے تو اس کی آواز پیاتی ہے اور وہ سفید ہو جاتا ہے اسے جھرنا کہتے ہیں پھر سوج بوجھ اللہ تعالی نے آپ کو دماغ دیا اس کو استعمال کریں اور اکل مند والی باتیں کریں جتنا دماغ چلائیں گے اتنا تیز ہوگا جھولا جھول جب جھولے پہ جھولا جھولتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جھولا جھول اب ہم دیکھتے ہیں چھے اور چھا سے کون سے الفاظ بنتے ہیں جیسے آپ کے گھر کی چھت ہے چھے تے چھت اس کے علاوہ آپ گرمیوں میں یا بارش کے موقع پہ کیا استعمال کرتے ہیں چھتری شاباش اور پھر ہمیں کس سے بچنا چاہیے مچھر سے مچھر جو ہے وہ ملیریا بھی فلاتا ہے اور ڈینگی فیور بھی کرتا ہے تو ہمیں مچھروں کی جگہوں کو ختم کرنا چاہیے پھر ریچ میں بھی چھے آتا ہے ریچ کے آخر میں اس کے علاوہ اور بہت سے الفاظ ہیں جیسے چھتا چھتری کو چھتا بھی کہتے ہیں کچھ چارج چارج یہ الفاظ ہیں جن میں چھے آتا ہے چھتا سر پر تان لے جب گرمی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو چھتری کو تان لینا چاہیے میری بات مان لے تو بیارے بچو آپ بھی میری بات مان لے اور اپنے اخلاق اور کردار کو سمارے اور پھر یہ آپ اس کی پریکٹس کریں کہ جیم اور دو چشمی ہے کو کیسے لکھتے ہیں اب آپ کس امنے یہ ایکٹیوٹی ہے یہ تصویریں دیوئی ہیں اب آپ نے ان کے گردارہ لگانا ہے کہ کونسی تصویر میں کونسا نام کس حرف سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ویڈیو روکیں اب آپ یہ دیکھیں کہ چھے ریچ میں آتا ہے جھیل میں جھے آتا ہے چھتری میں چھے اور جھاگ اب ایک اور ایکٹیوٹی ہے یہاں پر بھی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور سیدھے ہاتھ پر جھے اور چھے لکھا ہے آپ نے اس کے گردارہ لگانا ہے جس تصویر کے ساتھ جو آواز میچ کرتی ہے ویڈیو یہاں پر روکیں اور پھر خود کر کے پھر آگے ویڈیو دیکھیں تو جھنڈا چھت جھرنا اور مچھر مچھر میں چھے آتا ہے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا